بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد ندیم اور آج ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہوں ایک بہت اچھی دین اور اسلام سے جڑی جانکاری لے کر ناظرین آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو دس اردو کے لفظ اور ان کے معنی بتانے والا ہوں آج تیسرا پارٹ ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجبل جانکاری آپ کے پاس سمیں پر پہنچتی رہے تو چلیئے ناظرین شروع کر لیتے ہیں نمبر ایک سرور سرور کے معنی یہ مطلب ہے خوشی نمبر دو مغرب مغرب کے معنی ہے سورج چھپنے کی سمت یعنی کہ سورج چھپنے والی جگہ اس کو مغریب کہا جاتا ہے نمبر تین رفتہ رفتہ یہ ایک اردو کا لفظ ہے اس کے معنی ہے آہستہ آہستہ نمبر چار شوائیں یہ ایک اردو کا لفظ ہے اس کے معنی ہے کرنے نمبر پانچ خوشنوما یہ ایک اردو کا لفظ ہے اس کے معنی ہے خوبصورت نمبر چھے مشرق یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے سورج نکلنے کی سمت یعنی کہ سورج نکلنے والی جگہ اس کو مشرق کہا جاتا ہے نمبر ساتھ گائب اس کے معنی ہے چھپا ہوا نمبر آٹھ تباق یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے تھالی نمبر نو تلو یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے نکلنا نمبر دس شولا یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے انگارہ یا لپٹ سو ناظرین آج کے لئے صرف اتنی آپ ان کو یاد کیجئے اور خوب اچھے سے سمجھئے اگر یہ جانکاری آپ سبھی کو اچھی لگی ہو تو اپنے یار اور دوستوں میں بھی جرور شیئر کر دینا اور یہ جانکاری آپ سبھی کو کسی لگی ہے مجھے نیچے کمیٹ باکس میں لکھ کر جرور بتا دینا میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ